ربی آپ کو براہ رہا سلاحہ علیہ چلتے ہیں سپیکر پر جاب اسیملی چودری پرویز الہی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں چیپ سیکٹری سے لے کے آئی جی سے لے کے یہ اور ڈی سی یہ نوٹ کر لیں اور میں نے کہا ہے سب کو کہ جس طرح یاسمین راشد کو اور بھین آزر صاحب کے گھر آماد آزر کے گھر گئے ہیں محمد رشید کے ساتھ کیا ہے اور جو خواتین ہماری رہنمہ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے یہ کوئی ایسے رائے گا نہیں جائے گا سارے ثبوت بھی کٹھے کر لیے اور ایک ایک سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایک کیفر کردار تک کچھ آیا جائے گا اور دراصل گبراد کیا ہے کہ اتنی مقبولیت جہاں عمران خان صاحب کال دیتے ہیں ہزاروں کی دادات میں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور جلسے ان کے دیکھ کے نا یہ دہل گئے ہیں اور یہ بہانہ لگاتے ہیں بارش ہوئی ہے جلسے میں پکاڑے کیوں کہ انہیں گئے گئے یہ دونوں بہان بھائی کیوں نہیں گئے پکاڑے جلسہ رکھ کے جانا چاہیے تھے ان کو پہلے انتظار کرتے رہے ہیں انتظار کس کا کرتے رہے ہیں کہ چلو بارش ہی ہو جائے اس کے بعد اور پھر یہ سارے عدالتوں میں کیسز ہیں اور رائب ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد وہ فیصلے بھی آنے والے ہیں اور جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے مارٹون میں ہماری ایک ایم پی اے ہیں اسی سال کی ہے جو ان کی اور راشدہ جو ہیں تو وہاں انہوں نے جا کے تو جو اودم جایا ہے اسی طرح گلوگ میں علماء اقبال کی جو بہو ہیں جسر ناصرہ جوید اقبال کی گھار کا گیٹ تو وڑکا گیٹ تو وڑکا اندر داخل ہو گئے ہیں ان کو شرم نہیں آتی باپ بیٹا دونوں علماء اقبال کے جو ہیں یہ شیر پڑھتے ہیں شرم آنی چاہیے ان کو شیر پڑھنے کی اور اسی طرح شباز شریف اور یہ ابھی تو دیکھیں یہ راشدہ کو انہوں نے جو مارٹون میں کیا ہے حراسہ کیا ہے بچاری کو وہ پہلے ہی پچاسی سال کی خاتون ہے ایم پی اے اور ان کے چھوٹے چھوٹے وہاں ان کے بہو بیٹیاں سارا سب کو جا کے گرون میں کٹھا کر کے تو بڑے بنتے رہے ہیں وہ بلٹ اور دکھاتے رہے ہیں اس کو اور یہ اصل میں یہ رپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ مارٹون کے جو کیس ہیں سانے مارٹون میں ان کو سزا نہیں ہوئی بیروکریسی شباز شریف اور رانہ سناولہ یہ تو کیس ہی وہ ہیں مرڈر کیس کے سرگناہ ہیں اور شباز شریف اور حمزہ شریف نے جو بندے دیئے تھے سب کو بتا اور جو کمیشنر لاہور ہے سب کو بتا کہ یہ وہی آدمی ہے اس وقت ڈی سی لاہور تھا جس نے سارا آرگنائز کیا تھا اور اس وقت کمیشنر کو بھی چیف سیکٹری کو بھی انشاءاللہ یہ پکڑ پکڑ کے سزا ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کی حاملہ عورت کی بیٹی ساتھ کھڑی تھی اس کے موں میں انہوں نے گولیاں ماری ہیں تو وہ اسی طرح رائے گاں جائے گی اس کی جو چیخ ہے وہ ساتھویں اسمان تک پہنچی ہے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں آنکھوں کے سامنے ایک ایک ان کے خاندان کا منداز لیل و فار ہوگا اور ان کو سمجھنے لگے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اپنے لیے پورا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں اور ایک ایسی بری مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں کہ یہ تیڈیشن قائم کر رہے ہیں جہاں ہم نے اسمبلی کے اندر لیلیشن کی اور ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا اسی اسمبلی میں انہوں نے توڑ بھوڑ کی رانہ مشہود نے اور جتنے یہ گنڈے تھے سارے انہوں لیگ کے اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ایک ایک قائن سے حساب لیا جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ خاص طور پر فلیس کو اور ان کے لوگوں کو جنہوں نے کیا ہے یہ کیفرے کردار تھا کہ انشاءاللہ کچھ آئیں گے لاہور میں سپیکر پنجاب اسیمبلی چہدری پرویز الہی نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن کے مطالبے کے لیے لانگ ماش کا اعلان کیا رات کے وقت ایم پی ایس کے گھروں پر شاہ پہ مارے گئے شاہت روچار دیوارے کا تقدس پامال کیا گیا